بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو نوول گمشدہ قبر جس کے مصنف ہیں تاہر جاوید مغل انسپیکٹر نواز خان کی جرم و سزا پر مبنی تفتیشی کہانیوں میں سے یہ ایک کہانی ہے اور اس سلسلے کی یہ پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے یہ میری زندگی کا ایک یادگار ایڈوینچر ہے یہ ایڈوینچر ہوشیارپور سے شروع ہوا بظاہر یہ عام سا واقعہ تھا لیکن اس واقعے کے لیے مجھے دور دراز کا سفر کرنا پڑا یہ ایک ایسا سفر تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے لوگ کانپ جاتے تھے آپ نے بھی کالے پانی کا نام تو بہت سنا ہوگا لیکن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کالا پانی در حقیقت کہا کس کو جاتا تھا اور کالے پانی کی سزا پانے والوں کو کہاں بھیجا جاتا تھا زیر نظر کہانی ہوشیارپور سے شروع ہو کر کالے پانی کی حیبتناک فضاؤں میں پہنچتی ہے اور ان کرداروں کو سامنے لاتی ہے جو کالے پانی کی سزا کاٹ رہی تھے یہ مئی جون کے دن تھے میں ہوشیارپور کے مرکزی تھانے میں تائینات تھا علیالصبح میرے سب انسپیکٹر نے اطلاع دی کہ زنا بل جبر کا ایک کیس رجسٹرڈ ہوا ہے اس اطلاع میں افسوسناک بات یہ تھی کہ ظلم کا شکار ہونے والی ایک نو سالہ بچی حمیدہ تھی حمیدہ اس وقت ہسپتال میں تھی اسے اس کی والدہ رات دو بجے ہسپتال لے کر آئی تھی شروع میں بچی کی والدہ نے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی لیکن یہ چھپنے والی بات نہیں تھی پھر وہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی منت سماجت کرنے لگی کہ کسی کو اس واقعے کا پتا نہ چلے ڈاکٹر یہ بات مان کر خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا اسے پتا تھا کہ یہ پولس کیس ہے اور پولس کو ہر حال میں اطلاع دینی ہوگی اس نے عورت سے بظاہر تسلی تشفی کی باتیں کی لیکن موقع ملتے ہی اس نے پولس کو فون کر دیا یہ کیس کچھ الجا ہوا تھا خدا نہ خواستہ کسی کے بچے کے ساتھ ایسا سانحہ ہو جائے اور بات ہسپتال تک پہنچ جائے تو وارث اس واقعے کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے چھپانے کی کوشش یا تو شروع میں کی جاتی ہے یا اس وقت کی جاتی ہے جب اس واقعے میں کوئی اپنا ہی ملوث ہو زیر نظر کیس میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی تھی این ممکن تھا کہ بچی کو اس سنگدلی کا نشانہ بنانے والا عورت کا کوئی اپنا ہی عزیز ہو یہ بہت سنگین معاملہ تھا میں عورت کا تفصیلی بیان لینے کے بعد خود ہسپتال پہنچا میری توقع کے برخلاف بچی کی والدہ ایک جوان عورت تھی عمر بمشکل پچیس برس رہی ہوگی قبول صورت تھی لیکن چہرے اور لباس سے غربت تپکتی تھی اس کا نام کلسوم تھا کلسوم کا ایک خالو بھی ہسپتال پہنچ چکا تھا وہ بھی کلسوم ہی کی طرح غریب صورت تھا اس کی عمر پینتیس سال کے لگ بگ تھی معلوم ہوا کہ کلسوم کا شہر جو کہ ایک لکھاری تھا پچھلے پانچ برس سے کالے پانی کی سزا کاٹ رہا ہے کلسوم اپنے تین بچوں اور بڑی ساس کے ساتھ اندرون شہر ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی میں نے کلسوم سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا اس نے اوڑنی کے پلو سے آنسوں پہنچتے ہوئے کہا تھاندار صاحب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا اب ہمارے سر پر اور راکھ نہ ڈالیں میں نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہنا میں بے آسرا ہوں بے آسرا لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہی ہوا کرتا ہے آپ اپنے آپ کو تکلیف مت دیں میں نے کہا بی بی مجرم آزاد رہے گا تو نہ جانے کتنی عزتیں خطرے میں پڑی رہیں گی کیا تم چاہوگی کہ کل کسی دوسرے غریب کی بچی کے ساتھ یہی سلوک ہو مجرم کو سزا ملنے سے تمہارا ہی نہیں اور بھی بہت سوں کا بھلا ہوگا وہ سسکتے ہوئے بولی میں سچ کہتی ہوں تھاندار صاحب مجھے کچھ خبر نہیں وہ کون تھا میری ساس ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی وہ رات کو دیوار پھلان کر میرے گھر میں آیا اور یہ ظلم کر کے چلا گیا میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس قیامت کا مجھے پتا چلا میری بچی برامدے میں بے ہوش پڑی تھی آخری الواث کہتے کہتے عورت پر جیسے ایک دم ہسٹریہ کا حملہ ہو گیا وہ زور زور سے چیخنے اور اپنا سینہ کوٹنے لگی میں نے بہت کوشش کی لیکن کلسوم نامی یہ عورت اپنے بیان پر قائم رہی اس کا کہنا تھا کہ اسے مجرم کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں نہ ہی وہ کسی پر شک کا اظہار کر سکتی ہے کلسوم کا خالو کوئی بھی بیان دینے سے کاثر تھا کیونکہ وہ شہر کی ایک مضافاتی بستی میں رہتا تھا اور بہن کے گھر اس کا آنا جانا بہت کم تھا اسی روز شام کے وقت میں نے کلسوم کے چند محلے داروں کے بیانات لیے ان بیانات سے پتا چلا کہ کلسوم کا ایک بھتیجہ غازی احمد ڈیڑھ دو ماہ پہلے تک کلسوم کے پاس ہی رہتا تھا وہ یہاں کے ہائی سکول میں پڑھتا تھا دسویں کا امتحان دے کر وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا تاہم اب بھی کبھی کبھار وہ یہاں آ جاتا تھا کلسپہر کو بھی اسے کلسوم کے گھر دیکھا گیا تھا مگر وقوعہ کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آیا بیان دینے والوں میں سے ایک بزرگ نے کھلے الفاظ میں اس شک کا اظہار کیا تھا کہ اس معاملے میں کلسوم کا بھتیجہ غازی احمد ملوث ہو سکتا ہے یہ معاملہ یقیناً زیرے غور تھا این ممکن تھا کہ وقوعہ کی شب غازی احمد کلسوم کے گھر ہی میں ہو بچی پر مجرمانہ حملہ کرنے کے بعد وہ بھاگ نکلا ہو یا پھر خون کے رشتے نے زور مارا ہو اور کلسوم نہیں اسے بھگا دیا ہو میں نے اس لائن پر تفتیش شروع کی غازی احمد ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا کلسوم رشتے میں اس کی سگی پھوپی تھی غازی احمد کی عمر سولہ سال کے لگ بھگ تھی میں نے اپنے اے ایس ای کو دو سپاہی دے کر بھیجا اور وہ چند گھنٹے میں غازی احمد کو گاؤں سے شہر لے آئے غازی احمد کا باپ اور گاؤں کا نمبردار بھی ساتھ ہی چلے آئے تھے غازی احمد کا رنگ فک ہو رہا تھا وہ کھلے ہاتھ پیر کا ایک توانہ اور صحت مند لڑکا تھا مسیں ابھی ابھی بھیگی تھی میں نے اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد کو الہدہ کر کے کمرے میں بٹھایا اور غازی کو اپنے دفتر میں لے جا کر پوچھ کچھ شروع کر دی وہ بہت گھبرایا ہوا تھا اور رو دینے کے قریب تھا اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا جناب میں کل صبح سویرے پھوپی کے گھر گیا تھا دوپہر کا کھانا کھا کر میں واپس جانے لگا تو پھوپی نے زبردستی روک لیا کہنے لگی کہ گرمی بہت ہے ذرا سورج جھلے تو چلے جانا شام پانچ بجے میں گھر سے نکلا اور بس پکڑ کر گاؤں روانہ ہو گیا مجھے کچھ معلوم نہیں کل رات یہاں کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے میں نے لڑکے کو مختلف طریقوں سے گھیرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اسی دوران لڑکے کا باپ رجب علی زبردستی میرے کمرے میں داخل ہو گیا اس کی پگڑی گلے میں پڑی تھی اور وہ رو رہا تھا کہنے لگا تھانے دار صاحب کچھ خدا کا خوف کریں آپ لوگ ہمارے گھر کی عزت برباد ہوئی ہے اور آپ ہمیں ہی مجرم بنا رہی ہیں یہ دہرہ ظلم نہ کریں خدا کی قسم میرا بچہ ایسا نہیں ہے میرے گاؤں کا سو بندہ اس بات کی گواہی دے گا غازی کل رات اپنے گاؤں میں اور اپنے گھر میں تھا اس دوران گاؤں کا چہدری بھی اندر آ گیا اس نے کہا تھانے دار صاحب اگر آپ قبول کریں تو میں اپنی طرف سے ہر قسم کی زمانت دینے کو تیار ہوں غازی احمد کل رات گاؤں میں تھا میں نے ان دونوں کو باہر بھیج کر لڑکے سے پوچھ کچھ جاری رکھی اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زیادہ حشیار چالاک نہیں ہے اگر اس نے جرم کیا ہوتا تو گفتگو کے دوران کہیں نہ کہیں اس کی زبان ضرور پھسل جاتی باہر طور میں نے اسے حراست میں رکھنا ضروری سمجھا اس کا باپ بہت واویلا کر رہا تھا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کے بچے کو انگلی بھی نہیں لگاؤں گا اور بغیر کسی تھوز ثبوت کے محلے کا ایک چودری ٹائپ شخص آصف خان اکثر کلسوم کے گھر آتا جاتا تھا کلسوم جس گھر میں رہتی تھی وہ آصف خان کا تھا کلسوم پر پورے ایک سال کا قرائے چڑھ چکا تھا وہ آصف خان کی منت سماجت کر کے گزارہ کر رہی تھی محلے دار آصف خان کی تعریف کرتے تھے کہ اس نے ایک بے سہارا عورت پر ترس کھا کر اسے گھر بدر نہیں کیا ہے کوئی اور ہوتا تو کلسوم کا سامان کب کا گھر سے باہر پھینک دیا ہوتا لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو آصف خان کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ آصف خان نے کلسوم پر نگاہ رکھی ہوئی ہے کلسوم کے ایک پڑوسی نے تو یہاں تک کہا کہ آصف خان کلسوم کو دوسری شادی کے لیے اکساتا رہتا ہے اسے کہتا ہے کہ ابھی وہ تیرہ چودہ سال اور شہر کا انتظار کرے گی اتنا لمبا عرصہ وہ کسی سہارے کے بغیر کیسے کاٹے گی اس کی جوانی لوگوں کے جھوٹے برطن مانجتے مانجتے بڑاپے میں بدل جائے گی آصف خان نامی اس شخص کو میں پہلے بھی جانتا تھا غالباً کسی کیس ہی کے سلسلے میں ملاقات ہوئی تھی وہ گھنگریالے بالوں والا اونچا لمبا شخص تھا باڈی بیلڈنگ کرتا تھا اور اپنے کرتے کی آستینیں اوپر تک چڑھا کر رکھتا تھا میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا قرائے وصول کرتا ہے قرائے وصول کرنے کا کام وہی شخص کرتا ہے جو ذرا مو پھٹ اور ہتھ چھٹ قسم کا ہو آصف خان اسی محلے میں رہتا تھا جہاں کلسوم رہتی تھی اور جہاں مجرمانہ حملے کی یہ سنگین واردات ہوئی تھی لیکن آصف خان ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا مجھے اس کی غیر حاضری کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی ایسے چودری ٹائپ شخص تو ایسے موقعوں پر بڑھ چڑھ کر کارکردگی دکھاتے ہیں لیکن اس نے ابھی تک صورت نہیں دکھائی تھی میں نے پتا کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ کل صبح سے جلندر گیا ہوا ہے بچی کی حالت اب سنبھل چکی تھی میں اس کے گھر جا کر اس سے ملا اور دیر تک اس سے باتیں کی اس کی عمر اور اس کی معصومیت دیکھ کر رونا آتا تھا کیا شقی القلب انسان تھا جس نے اس عد کھلی کلی کو پاؤں تلے روند ڈالا تھا بچی اس قدر خوف زدہ تھی کہ ذرا سی آواز پر سہم کر پیلی پڑ جاتی تھی اسے اس کے سوا کچھ پتا نہیں تھا کہ اندھیرے میں کسی نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کر بہوش ہو گئی تھی آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی اسی دوران آصف خان بھی جلندر سے واپس آ گیا اس نے بتایا کہ وہاں وہ ایک شادی میں شرکت کرنے گیا تھا میں نے تنہائی میں اس سے پوچھ گچھ کی تاہم اسے شبہ نہیں ہونے دیا کہ میری نگاہ میں وہ مشکوک ٹھہر چکا ہے میں نے اس سے پوچھا کلسوم بی بی سے تمہارے تعلقات کس طرح کے ہیں وہ بولا جناب اسی طرح کے ہیں جس طرح کے مالک مکان اور کرائے دار میں ہوتے ہیں کھینچہ تانی ہوتی رہتی ہے کلسوم کے ذمہ پورے ایک سال کا کرایا ہے یہ کرایا پورا کرنا تو دور کی بات ہے وہ اب بھی کسی مہینے دس کم دیتی ہے کسی مہینے پانچ کم دیتی ہے بہرحال وہ بھی مجبور ہے اس کے سر کا سائن سر پر نہیں ہے میں نے کہا جس کے سر کا سائن نہ ہو اور جو غریب اور خوبصورت بھی ہو اس کے لئے دنیا بڑی خطرناک ہو جاتی ہے مجھے تو یہ بھی کسی گھر کے بھیدی کا کام لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ اسی محلے کا ہو اسے پتا تھا کہ کلسوم کی ساس بھی گھر میں نہیں ہے وہ رات کو دیوار پان کر گھر میں گھسا اور شیطان کو شرما کر چلا گیا میں براہ راست آصف خان کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا ایک لمحے کے لئے مجھے اس کا رنگ بدلتا محسوس ہوا مگر پھر فوراں ہی وہ سنبھل گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا آصف خان کا گریبان حسب معمول کھلا ہوا تھا اچانک میری نگاہ اس کے عبرے ہوئے سینے پر پڑی یہاں چند خراشیں دکھائی دے رہی تھی صاف طور پر یہ ناخنوں کی خراشیں تھی اور میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ دو تین روز پرانی ہیں یعنی ان خراشوں کو اتنا ہی وقت گزرا تھا جتنا کلسوم کے گھر ہونے والی واردات کو میں نے اپنا ہی شک ذہن میں رکھ لیا لیکن آصف خان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اسے تھانے سے روانہ کر دیا آصف خان سے ملنے کے چند گھنٹے بعد میں پھر کلسوم کے گھر پہنچ گیا اس مرتبہ میں نے اس پر پولیس کا خاص حربہ عزمائی یعنی اسے بتایا کہ اصل مجرم نے سب کچھ بک دیا ہے کون ہے مجرم وہ حق لاکر بولی آصف خان میں نے ٹھوس لہجے میں کہا کلسوم کے چہرے پر تاریخ سسایا لہر آ گیا اور اسی لمحے مجھے احساس ہو گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے میں نے کہا کلسوم بی بی اب چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ پولیس سے تعاون کرو آصف خان کی خال اترے گی تو اس میں وہ سب کچھ بتا دینا ہے جو اب تک چھپایا ہوا ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے اس دوران آصف خان کے والی وارث بھاگ دوڑ کر کچھ تگڑی سے فارش اکٹھی کر لیں میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دوں وہ سسکنے لگی آصف خان نے کچھ نہیں کیا میں نے جب کچھ دیکھا نہیں تو اس پر الزام کیسے لگا دوں میں نے کہا یہ اچھا تماشا ہے ملزم کہہ رہا ہے کہ اس سے جلم ہوا ہے اور مدعی کہتا ہے کہ نہیں ہوا وہ ہر بات کا اقرار کر چکا ہے اس رات اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی تمہارے اور اس کے درمیان زبردست کشم کش ہوئی تمہارے ناخنوں کے نشان اب بھی اس کی چھاتی پر موجود ہیں پھر تم کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی لیکن تمہاری بچی اس شیطان کے ہتھے چڑ گئی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کلسوم کے ہونٹ لرز رہے تھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہتھیار پھینک چکی ہے پھر ایک دم وہ ہچکیوں سے رونے لگی وہ بہت ظالم شخص ہے وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا میرے بچوں کو قتل کر دے گا میں نے کہا وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ قانون کی پکڑ میں ہے اور سات آٹھ سال کی جیل تو اسے ہو کر رہے گی میں تمہیں اپنی طرف سے زمانت دیتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا کلسوم خوف اور جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی میں نے اسے ڈھب پر لانے کی کوشش جاری رکھی اور بلاخر اس کوشش میں کامیاب ہوا کلسوم نے آنسوں اور آہوں کے درمیان رک رک کر اور سہم سہم کر جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یوں ہے آصف خان نے ڈیڑھ دو برس سے کلسوم پر نگاہ رکھی ہوئی تھی وہ کرایا لینے کے بہانے اکثر اس کے گھر آتا جاتا تھا پہلے وہ اشاروں کنائوں میں کلسوم کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا رہا پھر کھل کر اظہار خیال کرنے لگا اس نے کلسوم سے کہا کہ باعزت زندگی گزارنے اور اپنی مالی پریشانیوں سے نجات پانے کا اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ آصف خان سے بیع کر لے اور اس بیع کے لیے اپنی شہر عثمانی سے طلاق لے لے کلسوم کو یہ بات سننا بھی گوارہ نہیں تھی لیکن وہ مجبور تھی وہ آصف خان کی مکروز تھی اور اس کی دی ہوئی چھت تلے رہ رہی تھی آصف خان باتوں باتوں میں اکثر کلسوم پر اپنا روب اور دب دبا بھی قائم کرتا رہتا تھا اپنے اثر و رسوک کے جھوٹے سچے قصے سنا سنا کر اس نے کلسوم کو ذہنی طور پر مغلوب کر رکھا تھا جب آصف خان نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا اور کلسوم بدستور اپنے شہر کی وفادار رہے گی تو اس نے اپنی رقم کی وصولی کے لیے کلسوم پر دباو بڑھا دیا ایک مہینہ پہلے اس نے کلسوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ کی دس تاریخ تک کرایا چکتا کر دے ورنہ وہ اس کا سامان باہر پھینکنے پر مجبور ہو جائے گا کلسوم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خاطر حسب معمول اس کی منت سماجت کرنے لگی لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس مرتبہ کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا جب اس نے دیکھا کہ نوٹس کی تاریخ قریب آگئی ہے اور کلسوم کی پریشانی انتہا کو چھو رہی ہے تو ایک مرتبہ پھر اس نے اشاروں کنائوں میں کلسوم کے سامنے اپنی شیطانی خواہشات کا اظہار کیا بے بسی کی انتہا تھی کہ کلسوم اس کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی آصف خان کو حوص نے اندھا کر رکھا تھا وہ اس خاموشی کو نیم رضا مندی سمجھا اور اس بات پر شادمان ہو گیا کہ بلاخر مچھلی نے کانٹا نگل لیا ہے اسی روز آصف خان کو پتا چلا کہ کلسوم کی ساس دو دن بعد ایک رات کے لیے اپنی بیٹی کے ہاں جا رہی ہے آصف کے برے ارادوں کی تکمیل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا اسے معلوم تھا کہ بڑیا کے بعد کلسوم اور بچے گھر میں تنہا ہوں گے اور عثمانی کی چار دیواری میں اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ شدت سے وقت کا انتظار کرنے لگا نصف شب کا عمل ہوا تو آصف خان شراب کے نشے میں دھتھ ہو کر عثمانی کے گھر پہنچ گیا اس نے بیرونی دوار پھان دی اور اس برامدے میں پہنچ گیا جہاں کلسوم اپنی بڑی بچی کے ساتھ سو رہی تھی اس کے دونوں چھوٹے بچے دادی کے ساتھ گاؤں گئے ہوئے تھے اس نے کلسوم کو جگایا اور اس سے دست درازی شروع کر دی کلسوم ایک پاک باز عورت تھی وہ آصف خان کے ہاتھوں میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی زلت کی ایسی زندگی سے مر جانا اس کے لئے ہزار درجہ آسان تھا اس نے پہلے تو آصف خان کی منت سماجت کی پھر بھرپور مضاہمت پر اترائی آصف خان کو زوردار دھکا دینے کے بعد وہ کمرے میں گز گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی شورو غل کی آوازوں نے کلسوم کی نو سالہ بیٹی حمیدہ کو بھی جگا دیا کلسوم نے اس کے چیخنے چلانے اور بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے کی آوازیں سنی اس نے یہی خیال کیا کہ حمیدہ گھر سے نکل بھاگی ہے آصف خان دروازے کے سامنے پہنچ کر گرانے لگا وہ کلسوم کو دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر اسے جان عزیز ہے تو دروازہ کھول دے ساتھ ساتھ وہ کندھے کی ضربوں سے دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کر رہا تھا دروازہ شیشم کی مضبوط موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اسے آسانی سے توڑ لینا ممکن نہیں تھا آصف خان کو یہ بھی در تھا کہ اگر اس نے بلند آواز میں گرجنے برسنے کی کوشش کی تو پڑوسیوں میں سے کوئی جاگ اٹھے گا وہ نشے میں نیم پاگل ہو رہا تھا اور ہر صورت کلسوم تک پہنچنا چاہتا تھا دروازہ کھلوانے کی کوششوں میں ناکام ہو کر اس نے کلسوم کو دھمکایا کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ اس کی بچی کو قتل کر دے گا کلسوم کا خیال تھا کہ حمیدہ بھاگ نکلی ہے اگر وہ آصف خان کی گرفت میں ہوتی یا گھر کے کسی دوسرے کمرے میں بند ہوتی تو اس کی چیخ و پکار ضرور کلسوم کے کانوں میں تک پہنچتی اس نے سمجھا کہ آصف خان اسے کمرے سے نکالنے کے لیے خالی خولی دھمکیاں دے رہا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حمیدہ کمرے سے باہر چند کز کی دوری پر بہوش پڑی ہے اور پوری طرح آصف خان کی شیطانی دسترس میں ہے آصف خان نے خطرناک لہجے میں چند بار اپنی دھمکی دہرائی پھر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا کلسوم کمرے میں بند روتی اور سسکتی رہی رہ رہ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ حمیدہ ابھی تک کسی کی مدد لے کر کیوں نہیں پہنچی کافی ٹائم اسی طرح گزر گیا گھر میں اب مکمل خاموشی تھی کہیں پتہ کھڑکنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی لیکن کلسوم کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بھی آصف خان کی چال نہ ہو وہ خاموشی سے گھات لگائے بیٹھا ہو اور جو ہی وہ باہر نکلے اسے دبوچ لے کلسوم نے قریباً ایک گھنٹے اسی طرح انتظار کیا حمیدہ کی طرف سے اس کی پریشانی لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی آخر اس کی مامتہ نے جوش مارا اور وہ باہر نکل آئی اس کا خیال تھا کہ حمیدہ باہر بھاگ نکلی ہے اور شاید خوف کے مارے کسی کونے خدرے میں جا چھپی ہے وہ حمیدہ کو دیکھنے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی اچانک اندھیرے میں اسے کسی شہ سے ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچی اس نے جھک کر غور سے دیکھا یہ حمیدہ کا جسم تھا وہ ایک چٹائی پر خون میں لطپت پڑی تھی اسے دیکھ کر کلسوم کی چیخیں نکل گئیں کلسوم کی زبانی یہ ساری رودات سننے کے بعد اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی مجرم کا چہرہ بے نکاب ہو چکا تھا اب اسے جلد از جلد گرفتار کرنا ضروری تھا میں کلسوم کے گھر سے رخصت ہو کر سیدھا تھانے کی طرف چل دیا ابھی میں تھانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے ایک لمبریٹا سکوٹر نظر آیا سکوٹر برانچ روڈ سے بڑی سڑک کی طرف جا رہا تھا اس پر دو افراد سوار تھے ان میں سے ایک جو سکوٹر چلا رہا تھا آصف خان تھا وہ مجھ سے قریباً دس گز کی دوری سے گزرا میں نے زور سے آواز دی آصف خان آصف خان کے پیچھے بیٹے ہوئے شخص نے گھوم کر میری طرف دیکھا لیکن آصف خان سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا میں نے ایک بار پھر زور سے آواز دی لیکن اس کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی میرا ماتھا تھنکا دل نے گواہی دی کہ یہ شخص فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے ایک اتفاق تھا کہ میری نگاہ اس پر پڑ گئی تھی ورنہ وہ سڑک کے اس مقام سے ایک منٹ پہلے بھی گزر سکتا تھا میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور مخالف سمت سے آتے ہوئے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہاتھ دے کر روک لیا وہ کوئی دلیب کمار ٹائپ کالج بھائے تھا میں وردی میں تھا لہٰذا تعرف کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئی میں نے نوجوان سے کہا کہ وہ سفیت سکوٹر کا پیچھا کرے نوجوان نے پھرتی سے میری ہدایت پر عمل کیا اور موٹر سائیکل سکوٹر کے پیچھے لگا دی سکوٹر کے پیچھے بیٹا ہوا شخص گردن گھما کر دیکھ چکا تھا کہ میں نے ایک موٹر سائیکل سوار سے لفٹ لی ہے میں نے محسوس کیا کہ ایک دم سکوٹر کی رفتار تیز ہو گئی ہے نوجوان بھی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا چکا تھا اگلے دس پندرہ منٹ میں ہوشیارپور کی سڑکوں پر سکوٹر اور موٹر سائیکل میں دھوا دار دوڑ ہوئی آخر اسٹیشن کے قریب ہم نے آصف خان کو جا لیا مجھے دیکھ کر اس نے ایک دم سکوٹر روک لیا اور یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے آ رہی ہیں السلام علیکم انسپیکٹر صاحب آپ یہاں اس نے اداکاری کی میں نے کہا بنو مت تمہیں سب معلوم تھا تم نے جان بوجھ کر ہمیں دڑایا وہ ایک بار پھر حیرت کی اداکاری کرنے لگا خدا کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے لاہور جانے والی ٹرین پکڑنی تھی وقت کم رہ گیا تھا اس لئے تیز رفتاری سے جا رہا تھا اس نے جیب سے ریلوے ٹکٹ نکال کر مجھے دکھایا میں نے ٹکٹ اس سے لے لیا اتنی جندی لاہور جانے کی کیا ضرور پڑ گئی تمہیں میں نے اس سے پوچھا ایک شادی تھی جی وہ بولا شادیاں تمہیں بہت پڑتی ہیں میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں اس نے کہا میں نے ایک ہاتھ سے کلائی پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ اپنے پسٹول پر رکھ لیا میرا خیال ہے تھانے چلتے ہیں وہاں چل کر سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا عاصف خان کو این اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ لاہور فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کے خلاف ٹھوز ثبوت موجود تھے انگریزی حکومت ایسے معاملوں میں بڑی سخت تھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ عاصف خان لمبی سزا سے بچ جاتا لیکن گرفتاری کے صرف چوبیس گھنٹے بعد اچانک اس کیس کی تفتیش تبدیل کر دی گئی اتنی جلدی اور یوں بلا وجہ تفتیش کا تبدیل ہونا حیرتناک تھا پہلے تو مجھے اس اطلاع پر یقین ہی نہیں آیا جب یقین آیا تو بھاگم بھاگ اے ایس پی کے پاس پہنچا اے ایس پی نے اس اطلاع کی تصدیق کی اور بتایا کہ تفتیش کی تبدیلی ایک انگریز افسر اے سی مسٹر انڈرسن راک کے کہنے پر عمل میں آئی ہے مسٹر راک کا نام میں نے پہلے بھی سنا تھا یہ کوئی بہت سخت گیر قسم کا افسر تھا اور عام انگریز افسروں کے برقس پرلے درجے کا بے اصول بھی تھا میں نے اس کی بدماشی اور سخت گیری کے ایک دو واقعات سنے تھے اور یہ بھی سنا تھا کہ اس کے ساتھی انگریز افسر بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتے لیکن وہ کسی بڑے لارڈ کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا تھا اس رشتہ داری کے سبب ساتھی افسر اسے دبے رہتے تھے میں نے ایس پی سے سوال کیا جناب تفتیش تبدیل کیے جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے میں نے اس کیس پر خاصی محنت کی ہے اب میں ملزم کو بما ثبوت گرفتار کر چکا ہوں میرا تو خیال ہے کہ یہ کیس ویسے ہی تفتیش کے مرحلے سے گزر چکا ہے ایس پی نے ہمدردانہ لہجے میں کہا تم اس کیس کے لئے خود کو خواہ مخواہ مشکل میں نہ ڈالو مسٹر راک سے علجنے سے کوئی فائدہ نہیں جو اس بدبخت کے دماغ میں آیا ہے اس نے کر دیا ہے اب خاموشی ہی بہتر ہے میں نے کہا لیکن جناب کسی سے اپنی غلطی پوچھنا تو گناہ نہیں ایس پی صاحب بولے غلطی تم نے پہلے نہیں کی لیکن اب اس کیس سے چمٹ کر غلطی کرو گے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اس معاملے کو بھول جاؤ میرا خیال ہے کہ یہ آصف خان مسٹر راک کے پاس آتا جاتا ہے کافی دیر سے شناسائی ہے ان دونوں میں بہت مشکل ہے کہ مسٹر راک اسے دس پندرہ روز بھی پولیس کی حراست میں رہنے دے اسے ہر صورت میں چھوٹ ہی جانا ہے پھر تم اسے چھوڑ کر یہ شرمندگی اپنے خاتے میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو میں نے اس پی صاحب کا حکم مانتے ہوئے تفتیش نئے انسپیکٹر کے حوالے کر دی اس انسپیکٹر کا نام راج پال تھا اور انگریز افسروں کی چاپ لوسی کرنے میں اسے کمال حاصل تھا تفتیش کی اس تبدیلی کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا گواہوں کو ڈرائیا دھمکایا گیا اور وہ اپنے بیانات سے منکر ہو گئے دو تین ہفتے کے اندر اندر آصف خان چھوٹ کر گھر آ گیا جس روز وہ گھر آیا اس کی رہائی کا باقاعدہ جشن منایا گیا دیگیں پکیں اور گانے بجانے کا انتظام ہوا میں جانتا تھا آج جہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہیں ایک جار دیواری میں صفے ماتم بھی بچھی ہوگی میری نگاہوں میں بار بار کلسوم کا غم زدہ چہرہ گھوم جاتا تھا وہ جیسے بے زبان خاموشی مجھ سے کہہ رہی تھی انسپیکٹر صاحب تم سے کہا تھا کہ وہ بہت زور آور ہے اس کے خلاف بیان دے کر میں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی مختصر کر لوں گی اب بتاؤ میں کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں کون مجھے پناہ دے گا میں تنہائی میں بیٹھا دیر تک سوچتا رہا اس وقت شام کے آٹھ بجے تھے میں تھانے سے اٹھا اور سیدھا ریاض عثمانی کے گھر پہنچ گیا عثمانی کی والدہ اور بیوی دونوں گھر میں موجود تھی سہمی ہوئی مرغیوں کی طرح وہ اپنے بچوں کو پروں میں دبائے بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر رونک سی آ گئی میں نے ان کے پاس بیٹھ کر تسلی تشفی کی باتیں کی اور خلوصے دل سے وعدہ کیا کہ میں ہر مشکل میں ان کا ساتھ دوں گا ابھی تک مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ کلسوم کا خاون ریاض عثمانی کسی اخبار میں کام کرتا تھا اس نے اخبار میں کوئی ایسی بات لکھ دی تھی جو انگریز افسروں کو ناگوار گزری تھی اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی گرفتاری سے بچنے کے لیے عثمانی نے مضاحمت کی جس کے نتیجے میں ایک انگریز پولیس افسر مکان کی چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا عثمانی کا کیس مزید خراب ہو گیا اس پر فوجداری کا مقدمہ چلا اور اسے بڑی بے رحمی سے کالے پانی کی سزا دے دی گئی اب عاصف خان کے رہا ہونے کے بعد مجھے اس معاملے میں خاص طور پر دلچسپی پیدا ہو گئی تھی میں نے کلسوم اور اس کی ساس کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی اور ان سے دریافت کیا کہ ریاض عثمانی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا ساس بہو کے بیانات سے مجھے صرف ایک دو نئی باتیں معلوم ہو سکیں پہلی اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ گرفتاری سے پہلے ریاض عثمانی ہشیارپور سے فرار ہو گیا تھا اسے پولیس نے جلندر سے گرفتار کیا جہاں وہ اپنے ایک دوست کے پاس ٹھیرا ہوا تھا دوسرا یہ پتا چلا کہ ریاض عثمانی نے کسی انگریز افسر کے خلاف لکھا تھا اور اس حوالے سے کچھ تصاویر بھی شائع کی تھی اچانک میرے ذہن میں برک سی لہرائی مجھے چار پانچ سال پہلے کی کچھ باتیں یاد آئیں ان دنوں میں ڈلہوزی میں ڈیوٹی دے رہا تھا ایک اخبار میں ایک انگریز افسر کے بارے میں بہت سنگین قسم کا الزام شائع ہوا تھا اس الزام کے مطابق انگریز افسر نے جھوٹے پولیس مقابلے کے نام پر چند نامعلوم دہاتیوں کو قتل کیا تھا اور انہیں چوری چھپے امرتصر کے ایک نواہی ویرانے میں دفن کر دیا تھا اس خبر کی سرخی مجھے اتنے سال بعد بھی یاد تھی انگریز افسر کا قتل عام اور امرتصر کے نواہی جنگل میں مقتولین کی استمائی قبر اس حوالے سے چند تصابیر بھی شائع ہوئی تھی ایک جگہ بہت سا خون دکھائی دیا گیا تھا اور چند جوتے بکھرے پڑے تھے ایک تصویر میں کسی شخص کا حیولہ تھا اس نے کندے پر کوئی وزنی شہل آد رکھی تھی تصویر کے نیچے لکھا تھا ایک لاش دفن کرنے کے لیے لے جائی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ میں نے ریاض عثمانی کی بیوی سے پوچھا کہیں یہ وہ خبر تو نہیں تھی جس میں ایک انگریز افسر پر کچھ دہاتیوں کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان قتل ہونے والوں کو چوری چھپے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ہے کلسوم نے کہا میں نے کہا ہے نا کہ مجھے ٹھیک سے پتا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا کچھ لوگوں کو گولی ماری گئی تھی اور انہیں ایک ہی جگہ دفن کر دیا گیا تھا کلسوم اور اس کی ساس سے ہونے والی گفتگو کے بعد ایک عجیب طرح کی بیچینی نے مجھے گھیر لیا ان دونوں بے سہارا عورتوں کے لیے میرے اندر ہمدردی کا جذبہ تو پہلے ہی موجود تھا اب یہ جذبہ اور توانہ ہو گیا میں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی پوری چھان بین کرنی چاہیے ہوشیارپور کی پولس لائن میں ایک ریجسٹرار خدا بخش بہت باخبر شخص سمجھا جاتا تھا اس کے پاس اخبارات کا ریکارڈ بھی موجود رہتا تھا برسوں پرانی خبروں کی تفصیل یا تو اسے زوانی یاد ہوتی تھی یا اس کے اخباری ریکارڈ سے مل جاتی تھی اگلی صبح تھانے میں چند ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی میں ریجسٹرار چاہچے خدا بخش سے ملاقات کے لیے چل دیا میں نے اسے اپنی آمد کا سبب بتایا تو وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا پھر جیسے ایک دم اسے سب کچھ یاد آ گیا کہنے لگا تم اس مسٹر انڈرسن راک والی خبر کی بات کر رہے ہو نا وہی جو آج کل ایسی ہے میں نے حرانی سے کہا مسٹر راک کا اس خبر سے کیا تعلق ہے وہ ہس کر بولا اوہ جنابِ اللہ یہی مسٹر راک ہی تو وہ بندہ ہے جس نے یہ قتل کیے تھے اور جس کے بارے میں ریاض اسمانی نے لکھا تھا اسمانی سمچار اخبار کا چیف ریپورٹر تھا وہ خاص طور پر غلط قسم کے انگریز افسروں کی ٹو میں رہتا تھا اس نے مسٹر راک کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بڑے ٹھوز ثبوتوں کے ساتھ لکھا تھا لیکن بجائے اس کے کہ مسٹر راک کو فانسی پر چڑھایا جاتا الٹا اسمانی کو تاج برطانیہ کا غدار ٹھیرایا گیا اور کالے پانی کی سزا دے دی گئی یہ واقعہ اب تک بہت سے لوگوں کو یاد ہے اور وہ اس کی کسک دل سے نہیں نکال سکے مسٹر راک اس وقت صرف پیئے تھا لیکن اس کا اثر و رسوخ اس وقت بھی کم نہیں تھا اس نے تفتیش کا رخ اپنی طرف مڑنے ہی نہیں دیا پھر ایک غلطی خود اسمانی سے بھی ہو گئی وہ اس مشترکہ قبر کی نشاندہی نہیں کر سکا جس میں اس کے بقول مسٹر راک نے آٹھ دہاتیوں کو مار کر گار دیا تھا اسمانی کے مطابق یہ قبر امرتصر کے نواہی جنگل میں لنک کنال کے مغربی جانب تھی پولیس والے اسے ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اسمانی وہاں پورے دو دن ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا لیکن قبر تک نہیں پہنچ سکا بعد میں اس نے بیان دیا کہ وہ اس جگہ کو ٹھیک سے یاد نہیں رکھ سکا ہے